مریم نواز کے پروٹوکول کے نام پر لاہور کے شہریوں سے بھتا وصولی زلہ انتظامیہ لاہور نے وزیراعلا کے پروٹوکول کے نام پر دکان بند کرنے کو کہا زبردستی دکان بند نہ کرنے پر شہری کی دکان سیل کر دی گئی آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں مریم نواز کے پروٹوکول کے نام پر لاہور کے شہریوں سے بھتا وصولی زلہ انتظامیہ لاہور نے وزیراعلا کے پروٹوکول کے نام پر دکان بند کرنے کو کہا زبردستی دکان بند نہ کرنے پر شہری کی دکان سیل کرتی گئی شہری نے ٹی ایم او اقبال ٹاؤن کو رشفت دے کر دکان ڈی سیل کروائی ٹی ایم او اقبال ٹاؤن راو افضال کی رشفت خوری کی فٹیج سیون نیوز کو موصول سرپرست مقامی تاجر تنظیم کا کہنا ہے کہ راو افضال کے خلاف ہر ادارے کے درخواست دی لیکن کچھ نہ ہوا تاجر رہنما نے مزید کیا کہا آئیے آپ کو سناتے ہیں اسلام علیکم کالیج روڈ کا سرپرستے آلاؤں اور دکان داروں کے سلسلے میں مجھے ٹی اے میں جانا آفیس میں پڑھا تو میں وہاں دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ یہ راو افضال نامی جو شخص ہے جو ٹی اے میں پرشیاں بنا کے دیتا ہے اور اس کے ساتھ ڈاکٹر شریف بیٹھا ہے جو کہ نہاید ہی بدماشی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ اور جو آپ کو ویڈیو ایویڈنس میں نظر آ رہا ہے اس میں یہ ایک شخص سے پچاس ہزار پر رشوت کا تقاضہ کر رہے ہیں اور اس کو ڈرہ دھمکا کے پچیس ہزار پر اس سے وصول کیے جا رہے ہیں اور اس کا میں حلفیہ بیان دوں گا میری آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہوگا اور میں اس ویڈیو میں نظر بھی آ رہا ہوں اور اس کو یہ ڈرہ دھمکا کے کہ یہاں سے مریم نماز کا پروٹوکول گزرنا تھا اور تم نے دکان کیوں کھولی اس کی دکان کو سیل کر کے بدماشی کے ساتھ اس سے پیسے وصول کیے گئے اور اس کو ڈرہ دھمکایا گیا یہاں تک کہ وہ کسی طریقے سے رشوت کے لیے ان کے لیے پیسے لے کے آیا اور دوسرا یہ ہے کہ انکروچمنٹ کی مد میں یہ اتنی بدماشی کر رہے ہیں کہ دکانداروں کا سمان اور دکانداروں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں بلکہ میرے پاس اس ویڈیو میں ایک ایویڈنس ہے جس میں تین لڑکیوں کو دیکھا جا سکتا ہے ان کے لیپ ٹاپس وہ کسی کمپنی کی ریپیزنٹڈ تھیں اور کوئی ایرپیٹائزنگ کے لیے آئے میں تھیں تو ان کے لیپ ٹاپس اور ان کی چیزیں اٹھا کے لے آئے اور لا کے ان کو آفیس میں بٹھائے بات تھا اور ان کو بلیک میل کر رہے تھے یہ راہ افزال نامی شخص کے اوپر پہلے بھی بے شمار دفعہ جو ہے وہ اپلیکیشنز دی گئی ہے رشوت خوری کی لیکن نہ تو انٹی کرپشن اس کے اوپر کوئی عمل درامت کرتی ہے اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی پولیس کاروئی کرتی ہے کیونکہ یہ یونین کا حصہ ہے اور یونین کے حصوں کو افسروں کو کھلاتا بلاتا ہے اور دھڑا دھڑک ہو کے دکانداروں سے ریڈیوں والوں سے اور جہاں اس کا بس چلتا ہے وہاں سے لوگوں سے رشوت وصول کرتا ہے اور بلکل یعنی ڈرتا نہیں ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی پرسانے آل نہیں ہے میں آئی جی پنجاب سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اور جو بھی بڑے ادار ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کے خلاف کنونی کاروئی کی جائے مزید کیا معاملہ ہے تفصیلہ جانتے ہیں نمائندہ سیون نیوز رائے ندیم سے جی رائے ندیم بتائیے گا اس سوالے سے جی بلکل جی تاؤن میسپل کارپوریشن کا عملہ وزیرالہ پنجاب مریم نواز کے نام پر دکانداروں کو بلیک مل کر کے رشوت وصول کرنے لگا ہے چند دن پہلے وزیرالہ پنجاب مریم نواز کے پروٹوکول گزرنے کی وجہ سے دکانداروں سے زبردستی ان کی دکانیں بند کروائیں گی تھی جس میں سے چند ایک دکانداروں نے دکانیں بند نہیں کی جس پر ٹی ایمیٹیا ملازم راو افضال نے بدماشی کرتے ہوئے دکان سیل کر دی دکان ڈیسل کرنے کی راو افضال نے کاری روڑ کے دکاندار سے بلیک مل کر کے پچیس ہزار پر رشوت وصول کی جبکہ مزید پچیس عرقہ تقاضی کر رہا ہے رشوت وصول کرنے کی ویڈیو سیبن نیوز کو محصول ہو چکی ہے جس میں راو افضال بڑے دغلے سے رشوت وصول کر رہا ہے صدر انجمن تاجران کالج روڈ ندیم یوسف اور دکاندار اس پر سراپہ افجاج ہیں اور کہتے ہیں کہ راو افضال اور ٹی ایمی کے دیگر ملازمین تاجروں کے لیے ووالے جان بن چکے ہیں اور آئے روز دکانداروں کو بلا وجہ بلیک مل کر کے رشوت وصول کرتے رہتے ہیں ان کے خلاف متعدد شکایت کے باوجود کسی ادارین کے خلاف کاروائی نہیں کی محکمہ انٹی کرپشن اور ٹی ایمی افصالان سمیت ڈی سی اور کمیشنر کاروائی کرنے سے گریدہ ہیں جی ادارین عدیم آپ کا بہت شکریہ